بڑی سے دیوی سکرین پر محرون رنگ کے قوم نے ملپوس لڑکی دوران کے پاؤں میں سر رکھ کے دائیں بائیں گماری ہی تھی اور بھی ایک چھٹکے سے اپنے جگہ سے اٹھا یہ یہ کیا کر رہی پاغل لڑکی کس کو پھیج دیا تم نے افسدہ لہجے میں سکرین کے طرف اشارہ کرتے ہوئے سار سوہو پیٹے پروس پر وہ پرس پڑا ریلیکس زیادہ مزہ آنے والا ہے دورانگ نے ایک مجبور لاچار لڑکی کی عزت پروس نے بلند باں کھیکا لگایا اور بھی اس کے بعد پتل ملا کر پڑھتا یہ منگولیا ہوتیل کا ایک شاندار کمرہ تھا جس میں اس وقت وہ دونوں میس پر رکھے لیپ ٹاپ کے سریعے دوران کے کمرے میں لگے کمروں کے مناظر بہت آسانی دیکھ رہے تھے یہ تین کمرے تھے جو مختلف جگہوں پر نصف تھے ایک سامنے فلیک پینل سکرین پر ایک صوفے کے پاس رکھی میسے گلدان میں اور یہ پائیں طرف کی دیوار پر سچی بینٹی میں دوران کیونکہ اس وقت کمرے کی گھڑکی کے پاس گھڑا تھا اسیے پینٹنگ والی کیمرے سے وہ اور لڑکی بہت آسانی نظر آ رہے تھے بروس اپنی لڑکی کے یوں بےوس ہو کر دوران کے قدموں پر گرنے پر کہکا لگا رہا تھا اس کے یوں کہکا لگانے پر ہاروی کا چہرہ اور سرخ ہوا وہ اس معاملے کو ہرگز تفیل نہیں دینا چاہتا تھا اس سے ہولی ووڈ فلم انڈرسی میں اپنا ایک نام عزت اور مقام بنانے میں بہت جدن کیے تھے وہ بلیک ویب اور انٹرنیشنل گرل سمنگلین سے اپنا نام ہر حال میں خفیہ رکھنا چاہتا تھا اس کی نظر میں بروس نے ایک اسکورٹ وڑکی یہ بجائے سلیف وڑکر کو بھیج کر بہت بڑی غلطی کرتی تھی کیونکہ دوران کو ایک کلائنٹ ہر کس نہیں تھا وہ شکار تھا کیا مزہ تم نے یہ لڑکی دوران کے پاس بھیج دی اور اس سے کیا کہہ رہی ہے وہ پتہ نہیں ہونک چہری کے ساتھ پریشانی کے شکر لیے وہ ایک ایک لفظ چبھا چبھا کر عدا کر رہا تھا دوسری طرف بروس کے سکون میں ردی برا پر فرق نہیں پڑا گہری تمہصرانہ مسکرات سجائے وہ سکرین پر نکھائیں گاڑے ہوئے تھا اب دوران اس لڑکی کے بلکل سامنے بیٹھا تھا اور وہ لڑکی روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ رہی تھی کچھ نہیں ہوگا پریشان نہ ہو دیکھو وہ بھیگ مانگ رہی ہے میں یہ کھیل کوئی پہلی دفع نہیں کھیل رہا ماہر ہوں میں اس سب میں اچھے اچوں کے چھکے چھڑائیں ہیں بروس کا لہچہ اس کے اندرونی ہوشی کا غمازی تھا اس کے لیے واقعی یہ ایک دلچسٹ خیز تھا بے بس لیفرگر اور شیطان کا روپ دھارے مرد وہ یہ کھیل بہت شوک سے کھیلتے تھے اور فلماتے تھے اس کے مطابق دوران بھی آج اسی شیطان کا روپ بنا ہوا تھا اسے اپنی دیگر میڈیسن کی اثر پہ بروسہ تھا اور بھی جو کمر پر ہاتھ دھرے پریشان سا دائم بائن دیکھ کر بروس پر آئے اپنے اسے کو کم کر رہا تھا سامنے سکرین کی طرف دیکھ کر پریشان ہے مسید اصافہ ہوا تم کیوں بھول رہے ہو وہ دورانگ ہے دانت پیسے وہ سووے کے ہتے پر ہاتھ دکاتے ہوئے بروس پر جھکا تم کیوں بھول رہے ہو وہ اس وقت نشے میں چور ہے اس بات پر کابو رکھنا کتنا مشکل ہے اس کے لیے روز کے اتوینان میں کوئی فرق نہیں آیا گندے اچھکاتے ہوئے اسی مسکرہات کے ساتھ جواب دیا آروی پیچھے ہٹا پھر سے پریشانی کی عالم میں کمر پر ہاتھ ہے ایک نگاہ سکرین پڑھا لیں اور وہ چکر ہاتھ سکرین تک لے گیا تم یہ غلط کر رہے ہو وہ دیکھو وہ لڑکی روتے ہوئے اسے کچھ بتا رہی ہے اور وہ سن رہا ہے کیسے دیکھ رہا ہے اس کی طرف آواز کرو جلدی اور فوراں اس لڑکی کو وہاں سے نکالو آروی ہڑھڑا گیا گردن کو اٹھائے سر اوپر کیے اشارے سہلاتے وہ اسے وہ کمسہ دیکھیا بروس اسے کسی مصیبت میں ڈالنے والا تھا جو وہ ہر کس نہیں چاہتا تھا بیچینی سے وہ کمرے کے چکر کٹنے لگا دیکھ لو اپنے دورانگ کو ایسے ہی فکر میں کھل رہے ہو دیکھو دیکھو دورانگ کے کردار کی مضبوطی زیرو زیرو آروی کے پور سکون حفیب سے کہہ کے سمیت آنے والی آواز پر وہ شخص رکھا نگاہ پر گرفتاری سے سکرین پر گھومی دورانگ نے اس سڑکی کو باہوں کے حسار میں بھینچا ہوا تھا وہ تڑپ رہی تھی خود کو اس سے الگ کرنے کے لیے کوشن تھی لیکن دورانگ کو کوئی خوش نہیں تھا اس کی گھردن پر سر جھکائے ہوئے وہ اس کی کمر پر بازو کی گرفت مضبوط کر چکا تھا لائف چلو جلدی آروی نے داند نکالے پریشانی ایک دم سے ہتم ہوئی ہاتھ کے اشارے سے پروس کو حکم دیا پروس سکرین پر نگاہیں جمعائے ہوئے ہی اس کے ساتھ بیٹ گیا دورانگ ریب تک کر لائف پر کیپشن لکھتا ہوں آروی کی اونیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی ہی پورٹ پر کوت رہی تھیں بیچ اور سفید رنگ کی انتزاج لیے اس سلکش کمرے کے جمکتے فرشبہ وہ میرون رنگ کے جل میں لاتے پریق ستارو والے کاؤن میں ملبوس پیشانی فرشبہ ڈکھائے ہوئے تھی وہ سلسل رو رہی تھی ٹوٹی پوٹی انگریزی سبان میں اس سے رہم کی بھیق مانگ رہی تھی مگر کیوں بلچی نگاہوں سے اسے گھوردہ ہوا اب ایک پنجے کو اٹھائے اور ایک خدیلی کو فرشبہ رکھے اس لڑکی کے سامنے پیٹا تھا دہیاں گھٹنا بائیں گھٹنے سے تھوڑا اوپر اٹھائے اس سرب نگاہوں سے ایک آپرو اوچکائے کمرے کا جائزہ لیا یہ لوگ لیسا سے ہی ادھاکاری کس لی کروا رہے تھے اس کے مطابق سامنے مجھوڑ یہ لڑکی پروز اور ہاروی کا موڑا تھی اسے لیسا سے کسی بے باگ جسارت کی توقع تھی جس ورہ اسے دھکے دیکھ کر اس سے الگ کرتا لیکن یہ کیا یہ منظر اس کی سوچ کے بلکل بارکس تھا روتی ہوئی لڑکی کو اپنا شاہباب یا حسن دکھانے کی کوئی فکر نہیں تھی وہ تو ساروں کتار روئے جا رہی تھی اس سے پہلے کی اس کی اُلجن مسید بھڑتی وہ بول اٹھا نہیں جانتا تمہیں ادھاکاری کیوں کر رہی ہو ایسا کرنا بند کرو مسلیسا دوران نے روانی سے انگریز سبحان میں کہا وہ جانتی تھی اس کے سب تک ہو تو بیکار ہو جائے گی لیکن پھر بھی اپنی دہیں وہ ہرچتن کر رہی تھی جس میں پہلی کوشش عزت کے اس لٹیرے سے رہم کی بھیٹ مانگنا تھا اس شخصی آواز پر اس نے بند آنکہ الگی سی کھولی اور جھوکا ہوا سر سسروی سے اوپر اٹھایا وہ اس کے سامنے ایک بنجے اور اٹھنے کے پل پیٹا تھا جو انہیں نکھا اس کے سیاہ جودوں سے اوپر اس کے شرٹ کے بٹن پر آ کر رکھتی اس کے وجود پر اسے اٹھتی کمتی کلون کی میں ایک ناک کی نتنوں میں خوزی رات کے سپہر وہ ایک نامہرم کے کمرے میں اور اس طرح کے لباس میں ملپوس ہو کر کیسے اسی رہم کی توقع کر یہ ہوئے تھی بلکہ خوف کے باعث لرس گئیں وہ بھی اسے سب کی طرح لیسا سمجھ رہا تھا نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے شیطان کی روح میں اس انسان کو دیکھنے کی سکت نہیں تھی میں لیسا نہیں ہوں پلیس مجھے چانے دو میں وہ نہیں ہوں آنکھیں زور سے میچ کر وہ اب دوران کے سامنے ہاتھ چوٹ چکی تھی وہ ہی ٹوٹی پوٹی انگریزی زبان دوران جو اسے کوئی مغربی لڑکی تصور کی ہوئے تھا اس کے سار اٹھانے پر ایک دم غیر متحرک ہوا وہ آنکھیں بندھیے آنسوں سے درچہرہ لیے ہوئے تھیں جو بات دوران کو یوں ساگن کر گئی تھی سامنے بیٹھی لڑکی کا مشرقی رنگ اور روب نہیں تھا بلکہ اس سے شناسائی کا احساس تھا ایسا کیوں لگ رہا تھا وہ اس دڑکی کو آج سے پہلے بھی کبھی دیکھ چکا ہے اتنا کنزین وہ نہیں تھا یہ شاید وہ لمحہ اس کے ذہن پر ایک مصبت چاپ رکھتا تھا اور جب آگ سے پہلا حیالی اسے لائن سہرہ کی مردواری لڑکی کا آیا اس واقعوں کو تقریباً سات سال گزر چکے تھے لیکن کچھ لمحے آپ کی زندگی میں اتنے ایم ہوتے ہیں وہ برسو بات بھی منمیل نہیں ہوتے لڑکی رو رہی تھی اور وہ بنویں ماتے پر اکٹی کیے اس کا معاصلہ اس جھت والے لڑکی سے کر رہا تھا نہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے یہ وہ یہاں کہاں اور کیسے دل نے دماغ کی بری طرح سے ترتیت کی ترتیت کی ایک وجہ اس کا رنگ اور روپ تھا سات سال پہلے جھت پر ملنے والی وہ دیوانی سے لڑکی تو گہرے رنگ اور روپ اور محاصل سے بھرے چہرے والے لڑکی تھی جبکہ سامنے پیٹھی یہ لڑکی نکوش کی بہت مشابت رکھنے کے باوجود اس سے بہت مختلف تھی اگرچہ رنگت اس کی بھی بہت ساف نہیں تھی لیکن چہری کی جل ملائم اور متوازن تھی وہ جو بھی تھی مسلسل دوران سے فریاد کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ لیسہ نہیں ہے اس کی جگہ یہاں غلطی سے آگئی ہے اگر وہ یہ سب نہ بھی بتا دی دوران تب بھی اس کی سوچ کو پرکتے ہوئے اس کی بات پر یقین کر چکا تھا کہ وہ سچی ہے بہت مجبور ہے اور اس وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہے جو ہی اس کی سوچ سے بہہ بھر اسے خود کو نہ چھونے کی تلقین کر رہی تھی وہ جو کچھ لمحے یوں ہی اسے ٹک ٹکی باندھیں دیکھتے ہوئے گزار چکا تھا اچانک کیمرو کا حیال آیا وہ یہ کیسے فرموش کر گیا تھا کہ وہ دونوں اس وقت کمرے میں لگے مختلف کیمرو کی صد میں ہیں ان کا حیال آنا تھا جو اس سے بھی لگتی اور ان کو نہ چھونے کا کہتی اس سڑکیوں کا سرائیت سے باؤں میں پھر لیا وہ بدندہ چیخ اٹھی چھوڑو چھوڑو مجھے جو ہی کی تو جیسے روح بنا ہوئی وہ جو سامنے بیٹے اس شخص سے ہموشی کے وجہ سے رہم کی موہوں سے امید جگا گئی تھی اس کی اس حرکت پر آنکھیں پٹنے کی عادت تک بھائر آئیں دوران اسے خود سے لگائے خود ہی علچ گیا اب اسے کیا کرنا تھا کیونکہ وہ اپنے ہی منصوبے کا اولٹ کر چکا تھا کیوں کر چکا تھا یہ نہیں جانتا تھا لڑکی تو اس کی گرفت میں پوری مزہمت پر اتر آئی تھی وہ دوران سے چھوڑی اس کی پوش پر لگاتار مکے اور دھپ پر چڑھ رہی تھی اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش میں وہ اپنی پوری قوت لگا رہی تھی چپ جاپ میری بات سنو دوران نے با مشکل اس کے مسلسل مزہمت کرتے وہ جھوڑ کو قابو کیا اور اس کے کان کی قریب سرگوشی کی نہ جانی کیوں مگر اب کی بار وہ اس سے ارتو زبان بول گیا تھا لڑکی کی مسلسل مد ایک دم سے ہتم ہوئی میں گلے لگ کر صرف ناٹک کر رہا ہوں میں کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ انفیکٹ تمہارے جگہ کوئی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اب میری بات اور سے سنو یہاں کیمرے لگے ہیں جن لوگوں نے تمہیں یہاں بھیجھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں دوران نے ایسے کیسے اس کے کان کی قریب سرگوشی کی وہ جو رہیم کے بعد اب مزہمت پر اتر آئے تھی کان کی قریب ہونے والی اردو سپار میں سرگوشی پر جیسے ساکین ہوئی وہ جو کوئی بھی تھا اس کی آواز سے نا جانے کیوں کسی کی یاد کا گفن پھار دیا تھا تم میری بات سمجھ رہی ہو نا اردو آتی ہے نا دوران نے نکھائیں جگھائے خود کو مدھوش سائر کرتے ہوئے سنجید کی سے سوال کیا اداکاری کرنا اس کے لئے مشکل نہیں تھا اگرچہ فلموں میں کبھی وہ یو کسی اداکارہ کو اتنی مصبوطی سے ساتھ نہیں لگاتا تھا جو انہیں اس کے اردو زبان کا پوچھنے پر ایسا کیسی ساراس بات ملائیا وہ اس سے انگریزی سے اردو زبان میں احتیاط نہ آیا تھا کیونکہ ذہن میں ویڈیو کے ساتھ آواز کے ریکوارڈنگ کا بھی حیال آیا کوکہ ایسے سرگوشی میں کی گئی بات کبھی بھی اتنی دور لگے مائک ریکوارڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن پھر بھی وہ اس سے اردو میں بات کر گیا یہ حیال بات میں آیا کہ کیا وہ اردو جانتی بھی ہے یا کوئی اور زبان بولتی ہے دوران تو اس سے چھتوار لڑکی کے یاد آنے کی وجہ سے اس سے ہی پاکستانی سے سور کر گیا تھا پاکستان سے ہو پر چاسا دماغ میں اوپڑنے والا اگلا سوال کیا جو انہیں کھوئے سے لہجے میں انکارہ بھرا دوران کی آواز ایک عجیب سے سہر میں جکڑ رہی تھی وہ اس شخص کے دل میں رحم ڈالنے میں کامیاب ہو چکی تھی بے شک اللہ نے اسے پلٹنے پر مائیوس سے ہی کیا تھا آمنہ نے سچ کہا تھا صرف انسان ہی اتنے سنگدل ہوتے ہیں جو پلٹنے پر موپر دروازے بند کر دیتے ہیں اوکے خود دیکھو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر واش روم لے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں میں تم سے بات نہیں کر سکتا پریشان مت ہو نا وہ آئیس سگی سے اسے سمجھا رہا تھا چند سیکنز میں ہی وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا پیچھے ہوا جو ہی کی آنکھوں کی پتلیاں جو پہلے ہی اس کی آواز سن کر سکوت کی حالت میں پوری کھولی ہوئی تھی اس کے پیچھے ہونے پر نگاہ اس کے چھیرے پر پڑی کھڑی کی سوئیوں پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا وقت سے رکھنا بند ہو چکا تھا یا سب اسے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا سمندر کی بے ہنگم لہروں جیسا شور اٹھ گیر سے کیوں اٹھنے لگا تھا سابنے کھڑے اس شخص کا چہرہ وہ لاکو چہروں میں پہچان سکتی تھی اور یہ گہری کمناک آنکھیں جنہیں اسے پیرو سوچا تھا وہ کیسے پھول سکتی تھی دوران اب فرش پر سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا پھر تھوڑا سا چھکا اور اس کے حیرت سے کھولی نگاہوں سے بے ہور اس کا ہاتھ دھا میں اسے اپنے مقابل کھڑا کیا وہ کسی پتھر کے سنم کے مانند اٹھ کھڑی ہوئی یہ لمس اس کے وجود کا روان روان اتنے برسوں کے بعد بھی آشنائی ساہر کر رہا تھا پیشب وہ ساہری طور پر ویسا نہیں رہا تھا جیسا سات سال پہلے تھا دوبلا پتلا جسم اب ایک مضبوط جسم میں تبدیل ہو چکا تھا اس کے چہرے کا وہ مقموم پن اب نہیں تھا البتہ آنکھیں آج بھی گہری بہت سے راسوں کو چھپائے ہوئے تھیں اور لہجہ آج بھی روب اور گھری سنجھی تھیلی ہوئے تھا دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارا ایمان ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت وہی جانتا ہے جس کے کن کہنے سے کعیہ پلٹ جاتی ہے وقت رک جاتا ہے سمندر دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے زمین پڑھ جاتی ہے زالیم غرق ہو جاتا ہے ورزت عیسیٰ کو سندہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے ہم مسلمان موجزو پر یقین اکتے ہیں سامنا کی آواز کمرے کے ہر گھوشے سے گھوشتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی دوران اس کا ہاتھا میں اسے اپنے قریب کر رہا تھا اللہ نے اسے کرشوہ دکھایا تھا اپنی طاقت کا بے شک کوئی مصیبت بڑھی نہیں ہوتی صرف وہ بڑھا ہے اس سلطل میں جہاں وہ اتنے دنوں سے دھس رہی تھی وہ شخص جسے اس سے روح کی گھرائیوں سے جاہا تھا جسے رات کو جاک کر پلکونی پر سارے شام کھڑی رہ کر چھت پر ٹوٹی انٹو کو تکتے ہوئے سوچا تھا جسے بے روح خوچا تھا جسے کلیساؤں میں سلیپ کی نوک پر ماتھا ٹھیک کر مانگا تھا جس کی خوش میں لگی وہ اللہ سے جوڑی تھی جس کی ایک چھلک کے لیے جائے نماز پر سنسدہ زیر رات کے درمیانی پہر میں مانگا کرتی تھی اس کی دو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ایک ہی تھی دوران نیک چھتکیز اسے گود میں اٹھایا وقت نے ریل کا سر چھوڑا تو وہ کھوم کر مازی کو اس گھڑی سے جاٹک رائی وہ گھڑی جو آج تک اس کے دل کے نیا حانوں میں کسی قیمتی یاد کی طرح سجی تھی وہ اسے اٹھائے چھت سے نیچے بھینکنے کے لیے جا رہا تھا دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مصیبت میں ہر پریشانی میں ہم اللہ کو بکارتے ہیں لیکن اس کا شریک نہیں دھیراتے بے شک اس ساتھ باگ کا کوئی ہمسفر نہیں ہے وہ شریک دھیرانہ خونہے کبیر آئے آمنہ کی میٹھی آواز کھونٹ رہی تھی دوران اسے گود میں اٹھائے کمرے میں موجود واشروم کی طرف بڑھا تھا یہ یہ کہا جا رہا ہے اسے اٹھا کر عربی نے ہاتھ کا اشارت سامنے سکرین کی طرف کیا اور کر بڑھا کر سات پیتے روز سے سوال کیا دوران نے جوئی کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا اور وہ کمبے سے ملاق کا ڈریسیگ روم کی طرف تھا روز جو تپانیاں سے سوفے کی فج سے دیکھ لگائے ہوئے آنکھوں میں پتہ کی جمک لیا ہوئے تھا اچھل کر آگے ہوا ڈیمٹ وہ اسے واشروم لے کر جا رہا ہے روز سے زور سے سوفے کی ہاتھیں پر خونسا چڑھا عربی نے دیزی سے سر کھوما کر اس کی طرف سوالیں نصو سے دیکھا اس کے چہرے پر مایوسی رقم تھی وہاں کیمرہ نہیں ہے عربی کے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دیا ایک دو تین چار دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ وہ حالی کفری کی ویڈیو پر منتصر نگاہیں جمعائے بیچائن بیٹھے تھے ایسے جیسے کوئی دانہ ڈالنے کے بعد شکار کا انتصار کرتا ہے روز کی ایک دانگ بیچائنی سہل رہی تھی انتصار کی کوف سے ہاروی کی بیشانی پر پل گہرے ہو رہے تھے پوشنگ کا پندر وازہ مو چڑھا رہا تھا یہ کیا کر رہا ہے اتنی دیر سے نکلتے کیوں نہیں اور اس لڑکی کو دیکھا پہلے کیسے دڑپ رہی تھی اور پھر دو رانگ کو دیکھتے ہی کیسے پر فیتہ ہوئی ہاروی نے چھڑ کر پہلو بدلا سیفن بار بار فون کر رہا تھا جتنی بیچائنی ان کو تھی اس سے بڑھ کر اس کو تھی وہ ان کی کالے دھندے سے تو ناواقف تھا لیکن اس سے اس سارے منصوبے میں پیسہ لگایا تھا ریلیکس روز نے پھر سوچ ٹھیکائیں لیپٹوپ پر جمعائیں شوٹ اپ جس چیز کا ریلیکس آدھے خانٹے سے ہی حالی کمرہ دیکھ کر سب بھاگ گئے ہیں جتنے بھی دیکھ رہے تھے ہاروی نے پت مزہ سورت وینائی وہ سلی نگاہ پروز پر جمعائی جو اب تیزی سے اپنی کوت میں کھولے لیپٹوپ کی کی پیٹ پر انگلیاں چلا رہا تھا تم کیا کر رہے ہو اب اس کے پچھلے کلپ کو کٹ کر اپلوڈ کرنے والا ہوں روز سے مینہ اس کے طرف دیکھے مگن سینداز میں جواب دیا وہ دوران کے چوئے کو کوت میں اٹھانے اور کھلے لگنے والے منصر کی ویڈیو کٹ کر ایک کلپ ٹیار کر رہا تھا آروی نے نگاہ پھر سے سکرین کی طرف گھومائی واشروم کا دروازہ بھی تک بند تھا اس کا چہرہ غصے سے سرکوا بھی جہنی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور میس کی طرف ہڑ گیا سیاہ آسمان پر ستارے بیناس جانت کے ٹیمٹم آ رہے تھے اور آسمان سے نیچے سمین پر اس آلے شان بنگلے کی ناصر پتی چل رہی تھی علکہ ایک ماں کا دل بھی جل اور گوڑا تھا کوشیدہ کمرے میں مجھور لگڑی کے بیٹ پر پتر سالت تصیف سر پر سفید پٹی بھاندے آنکھیں مودے لیٹا تھا علکے گریر رنگ کا کمبل سینے تک اور رکھا تھا اس کی رنگت زردی مائل تھی اور پیشانی تک آئی پٹی پر لال بڑا دھپا تھا پیٹ کے پائیں درف لگے سوفے پر سرکاری بوائی سکول کے ہیڈ ماسٹر اور تصیف کے والد ابراہ رامجد اترا چہرہ لیے بیٹھے تھے کیونکہ سوفے کے بلکل سامنے اور کمرے کی وصفیں کھڑی ان کی بیوی ان پر چکھ رہی تھی آپ نے ابھی تک اس لڑکے کو اس لڑکے بیٹھ سرٹیفیکیٹ بھی دیتی جذباتی مت بنو نہیں نکال سکتا اس لڑکے کو سکول سے ابراہ رامجد نے لہجہ دھیما رکھتے ہوئے کہاں اور مصرح بندہ سے پیشانی سے لائیں کیا مطلب نہیں نکال سکتے اپنے بیٹے کا حال دیکھیں کیسے پیسود پڑھا ہے میرا بچہ اس ظالم پاغل لڑکے کی وجہ سے وہ روحانسی ہوئی پریشانسی نگاہ بیٹھ پر لیٹے تو سیفہ ڈالی جس کے سر میں بلدہ لگنے سے سر میں چار ٹانکے لگے تھے ان بہت بہا تھا جس کے وجہ سے وہ نگاہت کا شکار ہو گیا تھا اب بھی ادوائیات کے زیر ایساس ہو رہا تھا تم بھی اپنے بیٹے کی طرح جذباتی ہو سمجھنے کی کوشش کرو یہ ماملہ اتنا سیدھا نہیں رہا ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو افرانڈ نے پریشان لہجے میں وضاحت دی تمام اکلیتی سٹوڈنٹس تو ایک طرف آدھے سے زیادہ سکول تو سیف کے حلاق احتیاجاج پر اتر آیا ہے اس لڑکے نے ایسی جورت دی ہے سب کو کہ جو لڑکے کل تک اس کے در سے کامتے تھے وہ بھی بھرچڑ کر اس کی گئی شزگاہتیوں پر بول رہی ہیں اب برانڈ امجد تیش میں آئی اپنی بیوی کو سکول کے تمام حالات زگا کر رہے تھے اس کا بس سہی چل رہا تھا کیا اپنے بیٹے کا ایسا حال کرنے والے بچے کا کلاتہ بات ہے تم مجھے اسے سکول سے نکالنے کا کہہ رہی ہو مجھ سے پوچھو جو دو دن سے سکول آنے والے بچوں کے والدین احتیاجاج سے نمبر ٹمبر کر تھک گیا ہوں اس لڑکے کو سکول سے نکالنے کا مطلب ہے آدھے سے زیادہ بچوں کو سکول سے نکالنا میرے حلاف بات اوپر تک جا سکتی ہے ابراہر ہمد اسے سمجھاتے ہو ایک جھٹکے سے سوفی پر سے اٹھے وہ اپنے شکین سے اپرار کی طرف دیکھ رہی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں سکون کرو اس لڑکے کو سکول سے نکالنا اس مسئلے کا حل نہیں اس کو اور طریقے سے بھی سبق سکھایا جا سکتا ہے تم فلحال اس کو اکل دو اب وہ اکیلا نہیں ہے بھوز سے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یہ سکول میں اپنی گھنٹا کرتی چھوڑ دے اپرار نے ایک نگاہ پھر سے بیٹ پر ڈالی اور دیسی سے کمرے سے بھائی نکل گیا دوران ایک ہاتھ سے دروازے کے حددے کو دھام کر واشروم کے اندر داخل ہوا آئیسے کی سکول میں اٹھائی چھوڑ کو نیچے بتانا اور دروازہ بند کر دیا اسی طرح ٹرانس کی حالت میں کسی مورد کی طرح اس کی پاہوں سے اتر کر اب ہلکے پیش رنگ کی ٹائلز والے فرش پرکڑی تھی واشروم آم واشروم کے نسبت بہت کشیدہ تھا البتہ یہاں ان کی زیادہ تھی گرم کمرے سے اچانک یہاں آنے پر تھنڈر کا وجود میں گزنے لگی تھی دوران جیب سے موبائل نکالے کھڑا تھا وہ شاید یہاں کسی کیمرے کی موجودگی کو چھانچ رہا تھا جو یک تک بیرگینی سے اس کھایا پلٹ کو دیکھ رہی تھی کل رات کا خواب سین میں گھوم گیا اس کو کوئی کھائی میں گرنے سے بچانے والا کوئی اور نہیں دوران تھا ہم یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے آج سگی سے کہہ کر دوران نے موبائل کو پھر سے پینٹ کی جائے میں رکھا کہ بات ہوں مجسم جیسی کیفیت میں آگئی تھی ایک دو تین سیکنڈ تین سیکنڈ سہینے لیے یہ وہی چھتواری لڑکی ہے اور مجھے پہچان چکی ہے عیرت اس بات پر زیادہ تھی کہ وہ آج بھی ویسے ہی تھی دوران نے آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑ کر سر چھٹک کر گہری سانس ہاریچ کی اب روئے بھی نہ مجھے ساری بات بتائیں کیا کہنا چاہ رہی تھی باہر کیسے پہنچیں ہاں کچھ تجسوس لہجے میں پوچھا کیا اس سے مجھے پہچانا نہیں دلکھو اچانک مائی اسی نیان گھیرا وہ اس سے اب ساری کہانی سننا چاہتا تھا جو انہی غفرائے سے نکاح اس پڑھا لی آنکھیں ہاں اس کی آنکھیں پڑھ رہی تھی وہ زندگی میں وائد وہ تھا جس کی آنکھیں اس کو ہمیشہ علچہ دی تھی پاکستان میں ایک چائنیز گروہ ہے جو پاکستان کی لڑکیوں کو شادی کا جانسہ دیکھ کر یہاں لاتے ہیں میں ان لڑکیوں میں سے ایک ہوں جو لوگ غریب اور لاچار فیملی کو پیسے کا علاج دیتے ہیں تھی میں مگر معموم لہجے میں وہ من وان اسے اپنے سفر کی کہانی سنا رہی تھی میری شادی بھی اسی گروہ کے ایک آدمی نے ایک چائنیز سے کروائی اس سے مجھے یہاں لاکر بیچ دیا وہ سر چکا چکی تھی ہنسو پھر سے کھال پر بہنے لگے تھے لیکن اب کی باہر یہ خاموش آنسو تھے ایسے آنسو جو کسی بہت اپنے کو دکھ سناتے ہوئے بہن نکلیں ہاں وہ اس کا اپنا ہی تو تھا اس سیاہ خائر میں اس کا بہت اپنا وہ ہماتن گوشت تھا اور جو اس سر چکائے اسے ایک ایک لفظ سے اگا کر رہی تھی وہ ساری معلومات بھی رہی تھی جو اسے تمنا نہیں دی تھی اس گمبے تک پہنچنے کا بتانے کے بعد وہ خاموش ہوئی مگر آنسو نہیں دھمیں بار بار ہٹیلی کی پشت سے آنسو کالوں سے ساف کر دی وہ اتنے دنوں کی بیہانک مسافت کی دھگی ہوئی لگ رہی تھی واشروم کی ٹھٹھر آتی ان کی میں خولناک ہموشی کچھ دیر قائم رہی وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھی کڑا تھا کچھ نہیں ہوگا تمہیں دوران کی ٹھہرے سے لہجے نے ہموشی کا سکوت توڑا جو انہیں لپ پینچے بھیگی پلکیں اٹھائیں وہ لوگ بہت ادرناک ہیں تمنہ کہہ رہی تھی ایک لڑکی جب اس مارکٹ میں داخل ہو جاتی ہے اس کی ازادی موت کے سوا کچھ نہیں سر جو کھائے وہ خوفصدہ لہجے میں ان لوگوں کی طاقت سے دوران کو اگا کر رہی تھی ایک گہری ہموشی سرکتے وقت کو نکل رہی تھی دوران کی پیشانی پر گہری سوچے لگی رہی تھی وہ بار بار جوئی کی طرف اور پھر دیواروں کی طرف دیکھ رہا تھا میں شاید اس کے لئے مسئیبت بن گئی ہوں دل میں ڈیس ہو تھی اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی ہوائش پر ارگز یہاں نہیں لائے گئی ہے دیکھنی کیمرے ہی سب بہت عجیب تھا اس کی شخصیت کی طرح پور سرار جو ہی نے اسے یوں مسلسل چھپ دیکھ کر نگاہ اٹھائیں آپ بس میری اتنی مدد کر دے مجھے یہاں سے بھاگ آ دے میں کہاں جائیں گی اس انجان ملک میں کوئی ہے کیا یہاں آپ کا اپنا دوران میں سرائیت سے اس کی بات کاٹھی آپ بھلا میری بچہ سرد کو مصیبت میں کیوں ڈالیں گے بس اتنی مدد کر دے وہ لوگ میری نگرانی کر رہے ہوں گے مجھے یہاں سے بھاگ آ دے یا پھر پولیس ٹیشن کسی طرح پہنچا دے وہ مسلسل سکام زدہ آواز سے اسے مشورے دے رہی تھی دوران اسے جواب دینے کے بجائے جیب سے موبائل ایک بار پھر نکال چکا تھا وہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کان سے لگا چکا تھا جو کچھ اس سے بتایا تھا وہ معمول ہی نہیں تھا آر وی اپروز پر اس کا شک نہیں جا رہا تھا ان کی غلطی سب اتنی تھی کہ انہوں نے اس کے لئے کال گرل بک کروانے کی کوشش کی تھی دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی اور چند سیکنڈز کے توقف کے بعد کسی نے فون اٹھایا ہیلو انیل تو جیسے اس کے فون کے انتظار میں بیٹھا تھا فون اٹھاتے ہی دیزی سی کہا ہاں سوئے نہیں دوران نے اٹھے دیکھتے ہوئے فرسکون لہجے میں پوچھا سویا ہوا ہوں دوسری طرف سے جبا جبا کر جواب آیا میری یہاں بہنٹ بجی ہے نین کی ٹیپلٹس ہیں یا بندیز پھر مجھے چھوڑ بتا کیا ہوا پھر آؤں کمرے میں انیلیت جسوس اور جوش میں پوچھا اس کے مطابق اب تو دوران نے ان کو جواب دی دیا ہوگا نہیں تم اب نہیں آوگے وہ سب میں بعد میں بتاؤں گا کیا ہوا بلحال مجھے تمہاری رنگ چاہیے ہاں دوسری طرف سے حیران کی گھنٹیاں آتی ہاں وہ جو تم پہنکے رکھتے ہو وہ چاہیے کچھ دیر کے لیے پیشانی پر ایسے کی سنگلیاں پھیڑتے ہوئے وساحت تھی جانتا تھا وہ اپنی اس انگوٹی کو لے کر تھوڑا ٹچی ہے وہ وائٹ کھول کا مردانہ چلا تھا دوران کی اس فرمائش پر حیران صرف فون کے دوسری طرف موجود انیل ہی نہیں سامنے کھڑی جوئی بھی تھی حیریت ہے مطلب میں ویٹ کر رہا ہوں دروازہ نوک مت کرنا میس بیل دینا اسے تمہاریت سے وہ اب اس سے اگلی اہداعیت جاری کر رہا تھا اس سے پہلے کہیں کوئی اور سوال کرتا وہ فون بند کر چکا تھا آپ میری مدد کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کیسے شکریہ آدھا کروں جوئی نے مشکول لہجے میں آج سگی سے کہا سرخودش سوزش زدہ آنکھوں میں سامنے کھڑے شخص کے لئے تشکر تھا آواز بہت رونے کی وجہ سے روندی ہوئی تھی مدد کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے اور احسان میں کسی کا رکھتا نہیں آپ کی یہ مدد نہیں کرنے جا رہا ہوں بس احسان کا بدلہ اتا رہا ہوں برجاسہ بلہا کی سنجید کی لئے جواب آیا جوئی جو پھر سے نم آنکھوں کو ساف کر رہی تھی چوم کر دیکھا وہ کس احسان کی بات کر رہا تھا تم اس دن اگر مجھے چھت پر کھڑنے سے نہ رکھتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتا بڑی سنجیدہ لہجے میں ایک جواب آیا اور بڑی دیزی سے آپ سے تم کا سفر دیکھیا جوئی کو حیرت کا ایک اور شٹکا لگا مطلب وہ اسے پہچان چکا تھا آپ بس مجھے پولیس سیشن تک پہنچا دیں دل کی لہجے ملتا جا گی دل میں ایک دیس اٹھی اس دوسری ملاقات کے لیے کتنے برسو آگی کاش کے وقت یہیں رکھ جائے باقی جتنی عمر ہے وہ سالوں کی بجائے سیکر سے بدل جائے مجھے کیا کرنا ہے تمہیں کہاں چھوڑنا ہے یہ فیصلے اب تم نہیں لوگی اپنی شٹکی موڑی ہوئی آسین درست کر رہا تھا پھر کیا کریں گے آپ بے آسسا پوچھا تمہیں پرپوس مجھے پرپوس وہ آسسا سرگوشی تھی وہ دوران کی بات پر رچ کر اسے دیکھنے لگی تھی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس کے بچی چہرے پر جمائے وہ پلپر کو مجھا سیم ہوئی حیرت ایک درو دل کی دھڑکن کی دار آج کتنے عرصے بعد یوں بچنے لگے تھے دل کی ایسی حالت وقت سامنے کھڑے شخص کے لیے ہی ہوتی تھی آج برسو بعد بھی دل اس کے لیے وہی جذبات اکتا تھا وہ آسین کے پل درست کر رہا تھا نگاہ اٹھائی تو جوئی کی ساگے نگاہوں سے بلپر کا تصادم ہوا ایک دو سیکن اداکاری کرنا جانتی ہو تو نے پنوے بڑے انداز میں اوپر اچھکائے وہ اسے سوال کر رہا تھا اداکاری نہ سمجھی میں بے ربط سے الفاظ مو سے برامت ہوئے انویسو کر گئی ہم اداکاری وہی کرنی ہے ہمیں بھائر وہ کیا کرنے والا تھا وہ کیوں کرنے والا تھا نہیں جانتی تھی لیکن اتنا جانتی تھی کہ اس کی گہری آنکھوں میں ایک ازم چمکنے لگا ہے اور وہ ازم کچھ اور نہیں چوئی کو بچانے کا ہے آمنا ٹھیک کہتی تھی کبھی کبھار اللہ فرشتوں کی صفت انسانوں میں اس لیے ڈال دیتا ہے کہ وہ کسی انسان کو بچانا چاہتا ہے سامنے کھڑا دوران آج اسے انسان کم فرشتہ زیادہ لگ رہا تھا